فاوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یحد اللہ فلا مزل لہو من یزل الفلاحہ دیلہ وشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شرکل وشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدات وکل بدات دلال وکل زلالت فی النار اعوذ باللہ السمع علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد کمہ صلی تعالی ابراہیم وعالی آل ابراہیم نکہمید مجید اللہم مبارک اللہ محمد وعالی آل محمد کمہ بارکت اللہ ابراہیم وعالی آل ابراہیم نکہمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قدتم من لسانی افقہو قولی رب ددن علمہ نوپر شرمہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی ہو جانے کے بعد مردہ صاحب نے جو نوپر شرمہ کی وقالت کی اور تمام غستاخی رسولوں کو جو کلین چٹ دینے کی کوشش کی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم مرزا صاحب کی اس ویڈیو کا جواب دے رہے تھے تو مرزا صاحب چونکہ یہ بات کرتے ہیں کہ میری مکمل ویڈیو کا جواب نہیں دیتے ہیں میری ویڈیو کانٹ چھانٹ کر جو ہے وہ جواب دیتے ہیں تو یہ وجہ ہے کہ ہمیں مرزا صاحب کی اس ویڈیو کا بھی مکمل جواب دینا پڑا اور اس میں مرزا صاحب نے جو بظاہر نوپر شرمہ کے اعتراضات کے جو جوابات دینے کی کوشش کی تو اس میں بھی بعض بے محل اور بے مقصد باتیں ہمیں پڑھنی پڑی لیکن اسی کے نتیجے میں ہم نے ان میں سے بھی بعض باتوں کا اللہ کی دیوئی توفیق سے آپ بھائیوں کے سامنے جواب رکھا تھا تو اسی کے گفتگوں میں مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے جب ایک ہندو بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ قرآن میں ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ سورہ انبیاء کے آیت نمبر تیس کے زمین و آسمان ملے ہوئے تھے ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا تو کہتے ہیں کہ میں کافر ہوں میں نے تو نہیں دیکھا تو یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ لیٹریچر کی زمان میں بات ہو رہی ہے نہ کہ یہ ہے کہ فیزیکلی تمہیں وہ منظر دکھایا گیا ہے وہ آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں اور ماشاءاللہ وہ سیٹسفائے ہو گئے تھے بھائی اس کے بعد انہوں نے ریبٹل نہیں کیا اچھا دیکھیں میں آپ کو یہ بات ہوں مرزا صاحب کے ہندو عیسائی یہودی رابزی منکرین حدیث اور مرزا صاحب کے سب بھائی بن رہے ہیں نہیں بن رہے تو مرزا صاحب کے اہل سنت بھائی نہیں بن پا رہے ہیں ان کو بھائی نہیں بنا رہے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ جی میں کافر ہوں میں نے تو نہیں دیکھا یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے میں اپنی پوری بصیرت کے ساتھ یہ بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں میری اب تک کی عمر کے اب تک کی تجربے میں میں نے کبھی کسی ہندو عیسائی یہودی کسی غیر مذہب والے آدمی کے موسیعی نے سنا میں کافر ہوں ایسے وہ کوئی نہیں بولتا میں کافر ہوں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ بہت غصہ دلانے کے نتیجے میں اگر کسی کے موسیعی نکل جائے تو وہ ایک الہدہ بات ہے ورنہ یہ کوئی بھی شخص یوں نہیں کہتا اسلام کی وہ استلاحات جو اسلام غیر مسلموں کے لئے استعمال کرتا ہے غیر مسلم آگے بڑھ کر خود اس کو اپنے لئے استعمال نہیں کرتے کوئی منافق خود کو منافق نہیں کہتا کوئی مشرق خود کو مشرق نہیں کہتا کوئی کافر خود کو کافر نہیں کہتا یہ بات واضح کرتی ہے کہ مرزا صاحب نے یہ پورا سینیریو گھڑا ہے اور مرزا صاحب اس کے چیمپئن ہے جس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مرزا صاحب نے خود جو ہے اپنے لئے یہ بات کہہ رکھی ہے یہ مسئلہ نمبر 157 پارٹ ون کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتا ہے اب میں بھی یہ فرضی پھکی دینے لگا ہوں اگر سٹوریا بنانی ہو تو میں سٹوری بناتا ہوں مزید کچھ جملوں کے بعد جو نا وہ کہتے ہیں میں ہوں کہ فاتولہ صنابلی کو سٹوری بنا کر دسناوہ کچھ بڑھتی ہے اگر بنانا شروع کر دوں جھوٹی جس طرح یہ بناتا ہے عبداللہ بن صبح کے اوپر کھڑی کرتا ہے اس طرح کی سٹوریاں تو ہم بھی بلڈ کر سکتے ہیں تو میں نے وہاں بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مرزا جی جو چاہے وہ گھڑ سکتے ہیں تو بالکل اسی طرح مرزا جی نے یہاں بھی اس اعتراض کو گھڑا ہے اور پھر اس کے بعد مرزا جی کہتے ہیں ہم نے وہاں بتایا تھا ان کو کہ لیٹریچر کی زمان میں بات ہو رہی ہے نہ یہ کہ فیزیکلی تمہیں وہ منظر دکھایا گیا ہے جبکہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کی اس میں اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی اور ظاہر ہے کہ وہ توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کو ہر دیکھنے والا آدمی دیکھ سکتا ہے اس کو ڈسکور کر سکتا ہے اس کی ہوئی وی ڈسکوری کو پڑھ سکتا ہے مطلب پڑھا لکھا کوئی ہندو، عیسائی، یہودی کوئی پڑھا لکھا آدمی اس قسم کی بات نہیں کر سکتا ہاں اگر وہ مرزا جی جیسا ہو تو کر سکتا ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں اس کو بعد کہتے ہیں کہ وہ سیٹسفائے ہو گئے تھے بھائی وہ آپ کے بھائی دے تو سیٹسفائے ہو گئے تھے کہا ہمارے جیسا ہوتا تھا آپ کو گردن سے پکڑے کے ٹانگ کے رکھتا کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ریبٹل نہیں کیا اچھا مرزا جی ریبٹل نہیں کیا اسلام قبول کیا نہیں پھر اتنی ساری محنت کا فائدہ بات تو ساری ہے نا اگر جواب دینے کا ہی معاملہ ہو تو وہ تو کوئی بھی جواب دے سکتا تھا لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ بات آگے جاتی آپ اسے سمجھاتے وہ سمجھتا کوشش تو آپ کرتے اگر مثال کے طور پر وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا اسلام قبول نہیں کرتا پھر ایک الہدہ دیگر بات تھی لیکن آپ نے تو بس اسی پہ بس کر دی تو اسی پہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پورا واقعہ ہی من گھڑتا ہے مرزا جی کو اپنی تعریف کروانی تھی مرزا جی نے پورا واقعہ گھڑ کے سنا دیا کہتے ہیں تو اس طرح قرآن پاک میں جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں اس طرح انہوں نے ذکر کیا اس طرح انہوں نے ذکر کیا انہوں نے سے براد نوپر شرمہ کو کہا ہے بڑے عدب سے پھوپی کی لڑکی نے اس کی کہ دیکھیں جی وہ اڑنے والے گھوڑے بھائی نبی علیہ السلام نے یہ قرآن نے قرآن میں تو خیر ذکر ہی نہیں ہے کسی گھوڑے کا اڑنے کے اعتبار سے وہ احادیث کے اندر آیا بخاری مسلمے کے براک پیش کی گئی ایک گھوڑا تھا گھوڑے سے چھوٹے سائز کا اچھا اچھا ایسی مردہ صاحب سے کوئی ایک بات پوچھے کہ قرآن میں تو خیر ذکری نہیں ہے کیا مطلب وہ اس بات کا اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ نے کیا تاثر دیا مطلب آپ ایک ہندو عورت کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اس کو آپ اعتراض کا جواب اس طرح کیوں دے رہے ہیں قرآن میں تو خیر اس کا ذکری نہیں ہے احادیث میں آیا تو کیا احادیث کی وہ اہمیت نہیں ہے کیا اگر ہے بس آپ جواب دو آپ نے یہ کیوں کہا ہے ملکرین حدیث کی طرح قرآن میں تو ذکر آئے ہی نہیں مطلب یہ وصفلہ کیوں دے رہے ہیں اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی ایسی سواری یعنی جو اعتراض کی بنیادی بجائے گھوڑا ہے جو لائٹ سپیڈ میں سفر کرتا ہے مثال ہے اور ایسی سواری پہ آپ کو اعتراض ہے اور آپ یہ کہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا تو عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر بارہ کے اندر سلمان علیہ السلام کے موجزات کا ذکر کرتا ہے فرمایا وَلَيْسُلَيْمَانَ الرِّيْحَا غُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاهُوْهَا شَهْرٌ ہم نے سلمان کے لئے ہوا کو مسخر کیا اور اس کی صبح کے منزل ایک مہینے کا برابر یعنی ہوئے ایک مہینے کا برابر کا سفر ایک صبح میں کر لیا کرتا تھا اور شام کی منزل ایک مہا کی گھر دی تھی یعنی شام کی یعنی ایک مہا کا سفر ایک پوری شام میں کر لیا کرتا اتنی رفتار سے سفر یعنی کہ آپ ایک جگہ پر پہنچنے کے لئے ایک مہینے کا سفر کرو سلمان علیہ السلام اپنے تخت پہ تخت ہوا اس تخت کو اڑا کے برک رفتاری سے صبح صبح کے اندر چھ مہینے کے مصافت تیہ کروا دیا کرتی تھی یہ قرآن میں ذکر ہے اگر ایسی سواری جو برک رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ سفر کروائے اس دور میں تو ہم اس سے بھی پہلے دور کا قرآن میں آپ کو ذکر دکھاتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے سلمان علیہ السلام کے تخت کو جو ہوا اڑا کے لے جاتی تھی اس کا ذکر کر رہا تھا تو اگر یہ محال ہو سکتا تھا میراج کی رات جو سواری رسول اللہ علیہ السلام کی یا اقلاً محال ہو سکتی تھی تو اس سے زیادہ اقلاً محال اس سے بھی ہزاروں سال پہلے سلمان علیہ السلام کا تخت تھا سمجھ رہے ہیں بارال ہمارے سجاد عثمانی بھائی ہیں سوشل میڈیا کی سوشل میڈیا اکٹیویسٹ ہیں بڑی جانی مانی شخصیت ہیں تو انہوں نے اس حوالے سے نوپر شرمہ کو باقاعدہ جو ہے سوشل میڈیا پہ فیس بک وغیرہ پہ ٹویٹر پہ اس کے اعتراضات کے جوابات دیئے بڑے زبردست انداز میں دیئے ہم آپ بھائیوں کے سامنے انہی کی جو وہ تحقیقات ہیں اور انہی جو نقاط جو ذکر کی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے صرف جو نا ایک بات پہلے آپ کے سامنے رکھیں کہتے ہیں جی وہ ایک علیدہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جنتی سواری آئی تھی اور اس کا پہلا قدم وہاں پڑھتا تھا جہاں نگاہ پڑھتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھیجی وہ اس فیزیکل ورڈ کی چیز ہی نہیں تھی ورنہ تو اس زمانے میں کوئی سواریت تو ہے ہی نہیں تھی کہ آپ چالیس دن کا جو پیدل سفر ہے وہ رات و رات تیہ کر کے وہاں آپ نماز بھی پڑھائیں بیت المقدس میں واپس بھی آ جائیں یہ سب کچھ موجزانہ طریقے سے ہوا اس کا تعلق اس فیزیکل ورڈ کے ساتھ نہیں ہے یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں یہ ان کے لئے ہوں گی جو پہلے existence of God کو مانیں گے اس کے بعد آگے معاملہ چلیں گے اس کا مقدمہ یہ نہیں ڈسکیس ہوگا کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے نہیں کوئی ثابت کرنا نہ ہمیں ضرورتیں ثابت کرنے وہ ہندو بھائی ان سے مطمئن ہو گئے تھا نا اس نے آگے سے ریبیٹل نہیں کیا تھا ذرا توجہ سنو اور یہ کیا تھا یہ یہ تھا کہ مردہ صاحب نے پہلے مرزا صاحب یہ کہہ کے آ چکے ہیں یہ جتنے اعتراضات وہ ہندو اٹھا رہے ہیں اس کا جواب دینے کے لئے میں کوئی مسلمان مجاہد سامنے آیا کوئی علمی طریقے سے ان چیزوں کو اڈریس کریں کہ یہ جو آپ نے اعتراض اٹھایا یہ اس طرح نہیں یہ یوں ہے یہ بات جو آپ نے یوں سمجھی ہے یہ یوں نہیں یوں ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف کلپ بنا سکتے ہیں ایک دوسروں کو گلیاں دے سکتے ہیں علمی طریقے سے جو کافروں کو اٹھائے ہوئے اعتراض آتے ہیں تو ان کے جوابات نہیں دے سکتے ہیں اس کا مطلب مرزا صاحب اس میدان کے شاساوار ہے اردر آپ سمجھیں اس بات کو وہی مرزا جی ایک ہندو عورت جو کہ موجزات کو آپ کے آپ کے دین سے متعلقہ موجزات کو وہ نہیں مانتی ہے سنے ذرا بات کو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جی فیزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی تھی یہ تو جو کچھ ہوا موجزات طریقے سے ہوا اس کا تعلق تو ایمان بالغیب سے ہے اب ہم اگر وہاں بیٹھے ہوتے تو ہم مرزا جی اور مرزا جی کے جتنے وہ سننے والے وہاں بیٹھے ہوئے ان کو توجہ دلاتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ مرزا جی وہ نوپور شرمہ اس بات کو مان لے گی ایمان بالغیب کو یہ آپ جواب اسے دے رہے ہو ہمیں دے رہے ہو چلو ہمیں دے رہے ہو تو ہمارے لئے تو یہ جواب ہے کہ یہ سب موجزانہ طریقے سے ہوا یہ تو سب ایمان بالغیب کی باتیں ہیں چلو ہم تو اس کے اوپر ہو گئے مطمئن کیونکہ ہم تو یومنونہ بالغیب میں سے ہیں نہیں سمجھے لیکن نوپور شرمہ کو جس کو آپ بظاہر کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان مجاہد اتھا جواب دے رہے ہیں یہ اسے جواب ہے وہ کہے گی میا چوچو کونسا ایمان بالغیب نہیں سمجھے چلیں پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں مرزا جی بڑے ہی زبردست انداز کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں ہیں اور یہ ان کے لئے ہوں گی جو پہلے existence of God کو مانیں گے اس کے بعد آگے معاملہ چلیں گے اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر نوپر شرمہ ہی مرزا جی کے آگے بیٹھی ہوتی تو وہ کہتی ہے تو بتتمیزی نا وہ عورت بھی کہتے ہیں ابھی تو کالی کافی پی کے آجا چل جا کالی کافی پی کر رہا تو کہہ رہا ہے کہ یہ بات تو ہم سونگی جو existence of God کا قائل ہو تو کیا میں نہیں ہوں خدا کے وجود کی میں منکر ہوں فرق شرف اتنا ہے کہ ہم خدا کو کسی طریقے سے مانتے ہیں تم کسی طریقے سے مانتو وجود کے منکر تو ہم نہیں ہیں جب وجود کے منکر نہیں ہیں تو ختم معاملہ تاگے چلا جب آپ کہنے نہیں اس کے بعد معاملہ تاگے چلیں گے چلا آگے کہتے ہیں کہ اس کا مقدمہ یہ نہیں ڈسکس ہوگا یہ موجزانہ باتیں یہ ایمان بالغیب سے متعلقہ باتیں ہیں یہ مقدمہ یہ نہیں ڈسکس ہوگا ہم نے یہ ثابت کرنا ہے یعنی یہ بات نہیں ہوگی کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے ہم نے نہیں کچھ ثابت کرنا نہ ہمیں ضرورت ہے ثابت کرنے کی میں آپ کو یاد دلاؤں مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ یہ بات کہی علماء کرام کے لیے تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کہتے ہیں نا کہ جی پردے ڈالو علماء باریک مسائل پر جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی عوام کے سمجھنے کی جب لیاقت ہو جائے تب انہیں بتاؤ جب تک وہ سے سمجھنے سے قاسر ہو اس وقت تک ان مسئلوں کو نہ بتائیں یہ بہتا رہتا ہے مرزا جی نے کہا تحسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو کہتے ہیں نا جی پردے ڈالو مزید کچھ جملوں کے بعد مرزا جی نے کہا اے کہندے نے اے گلہ کرنیاں نہیں چاہے دیاں اب مزید ایک جگہ فرمایا ویسے تو یہ انکومپیٹنٹ ہیں یہ جواب دے ہی نہیں سکتے اس لئے کہتے ہیں کہ باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے اور مرزا جی آپ تو کومپیٹنٹ تھے نا وہ انکومپیٹنٹ تھے آپ ان کو کہہ کر آئے تھے وہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے خلاف کلپس بناتے تھے ایک دوسروں گالیاں دیتے تھے مگر آپ تو اس میدان کے شاسبار بن کے ایک ہندو عورت کے اعتراضات کے جواب دینے بیٹھتے تھے نا پھر یہ کیا ہوا پھر یہ آپ نے کیا کہہ دے گا ہم نے یہ ثابت کرنا ہم نے نہیں کوئی ثابت کرنا ہمیں ضرورت ہے ثابت کرنے گی مرزا جی اگر آپ کو بھی نہیں ہے تو پھر یہ بحث کیوں ہو رہی تھی ایک بات ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں اس ساری بات کوئی یہ اتنا بقت کیوں ہمارا برباد کیا نہیں سمجھے کہتا ہم نے خدا کی existence پر بات کرنی ہے کہ یہ creation کس نے بنائی ہے وہ نپر شرما آگے تھے اگر یہ کہہ دیتی نا خدا کی existence پر بات کرنی ہے creation کس نے خدا نے ہو گیا چلا آگے بڑھا چلا آگیا اب بتاؤ ایمان بالغرب والی باتیں ہو جو تُو کہہ رہا تھا نا وہ آگے کے معاملات کیونکہ میں کوئی ملہدہ نہیں ہوں میں کوئی ایچیسٹ عورت نہیں ہوں تو مجھ سے یہ کونسی باتیں کر رہا ہے تم مرزا جی آپ اپنی عوام کو تو چھونا لگا سکتے ہیں ہمیں ہمیں نہیں لائے سکتے اچھا چلیں آپ کہنے نہیں کہ ہمیں نہیں ضرورت یہ ثابت کرنے وہ ثابت کرنے مرزا جی ہم بتاتے آپ کو آپ کے بس کا روگ نہیں ہم بتاتے آپ اصل میں جواب دینے کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیے نا کہ یہ ایمان بالغرب کی باتیں ہیں یہ ڈسکس نہیں ہوں گی اصل میں جواب دینے کے دو طریقے ہوتا ہے عام عام دو طریقے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پی قرآن پاک کے اندر کفار کے اعتراضات کے جوابت دیئے مثال کے طور پر وہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے انما علمہا اندہ ربی اس کے سوائے نہیں کہ اس کا علم تیرے رب کے پاس ہے ایک جواب کا یہ طریقہ کیونکہ ایک چیز ہے اس کی حقیقی کیلکولیشن اگر آپ کو بتا بھی دی جائے آپ اسے کیلکولیٹی نہیں کر سکتے ایک چیز کے یعنی کوئی آپ کے سامنے اگر بادے کرنے کی کوشش جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں لند ترانی یہ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ جواب ہے کہ ایک چیز کو اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو وہ آپ کو بتا جائے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہے اور ایک یہ ہے کہ سامنے والے کا کوئہ سفید ہو وہ کہتے ہیں کوئہ کالا ہوتا ہی نہیں ہے سفید ہوتا ہے اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پر اعتراضن سوال کیا جاتا ہے سوال پر سوال کیا جاتا ہے جو وہ جواب دیتا ہے وہ اسی کے کیا ہوئے سوال کا جواب بن جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بکرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا آیت نمبر دو سو اٹھاون کے اندر کیا تُو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا جبکہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا ہم نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی ابراہیم علیہ السلام اس سے کہہ رہے تھے کہ میرے رب زندہ کرتا اور مارتا ہے وہ کہہ رہا تھا میں زندہ کرتا اور مار دیتا ہوں یعنی کہ میں بھی جن کو موت کی سزا سنائی جا چکی ہوتی ہے انہیں آزاد کر کے زندہ کر دیتا ہوں اور جو آزاد گھومنے علیہ شہریاں پکڑ کے جب چاہوں مار دیتا ہوں تو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا پلڑ گئے تم سمجھے نہیں یہ ایمان بالغیب کی باتیں ہیں اندازہ ہوگی نا کہ یہ کیا ہے یہ علم سے کوسو دور کہ وہاں اس کا سفید ہے ابراہیم علیہ السلام نے فوراں کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِبِ شَمْسَ مِنَ الْمَشْرِقِ فَآتِبِ حَمِنَ الْمَغْرِبِ تو زندہ کرتا ہے رہے مارتا ہے خدا ہی کا دعوی دار بن رہا ہے نا میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے لیا میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو خدا ہونے کا دعوی دار ہے مغرب سے لیا فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَر تو بوخلا گیا وہ جس نے کفر کیا تھا سمجھے ہیں بات کو یا نہیں تو ایک جواب دینے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اس کی اپنی آئینہ دکھایا جاتا ہے کہ تم کتنے پانی مو پھر اس کو اندادہ ہو جاتا ہے کہ میں جو اتراز کر رہا تھا وہ اترازوں میں اتراز نہیں تھا اچھا جی ٹھیک ہے اب سمجھیں ذرا بات کو ہمارے سجاد عثمانی بھائی نے بڑی اچھی اس جگہ پر جانا وہ توجہ دلائی ہے وہ کہتے ہیں بڑی سمجھے ہیں وہ کہتے ہیں شرابہ بھگوان شیو کے اتار تھے جو انہوں نے بھگوان وشنو کے اتار نرس مہا کو ماننے کے لئے نمودار کیا تھا وہ یہ تھا کہ وشنو کے اتار وراہا نے ایک راکشس مونسٹر کو قتل کیا تھا جس نے دھرتی کو چورا کر دھرتی زمین کو چورا کر سمندر میں چھپا دیا تھا اب اس راکشس کا بھائی جو خود بھی ایک راکشس تھا بدلہ لینے کے لئے میدان میں آیا تو بھگوان وشنو نے نرس مہا اتار کو نمودار کیا جس کی شکل شیر کی اور جسم انسان کا تھا نرس مہا نے راکشس کو تو قتل کر دیا لیکن وہ بہت زیادہ خطرناک اتار تھا وہ اپنے غصے کو قابو نہیں کر پا رہا تھا اس لئے پھر بھگوان شیو اپنے اتار شرابہ کے روپ میں نمودار ہوئے جو آدھا شیر آدھا انسان اور آدھا پرندہ تھا یعنی اڑنے والا شیر تھا اب ان دو بھگوانوں کی لڑائی ہوئی اور شیو کا اتار جیت گیا اور وشنو کا اتار قتل ہو گیا یعنی ایک بھگوان نے دوسرے بھگوان کو مار دیا یہ پوری داستان بھگوت پوران کے اندر موجود ہے اور درہ دیکھیں یہ اس اتار کی تصویر ہے پرو والا شیر ٹھیک پھر اس کے بعد یہ اس کی ایک دوسری تصویر ہے اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ اگر مثال کے طور پہ اڑنے والا گھوڑا ناممکن تھا تو اڑنے والا شیر کونسا ممکن ہو جائے گا اب مپر شرما اینڈ کمپنی اس کا جو جواب دیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کی سواری کا ہماری طرف سے سمجھیں پھر ہمارے سجاد عثمانی بھائی کہتے ہیں اڑنے والا ہاتھی ہندوز داستانوں کے مطابق ایراوطہ ایک سے زیادہ سرو والا ایک سفید ہاتھی بھگوان تھا جس کے دو پر بھی ہیں جس کے دو پر بھی ہیں ان کو ابرہ متنگا یا ابرہ متنگا یعنی بادلوں کا ہاتھی بھی کہا جاتا ہے یہ بھگوان اندر کی یہ سواری تھی اس کا ذکر ماہ بھارت کے اندر مہا بھارت کے اندر موجود ہے اور یہ اس کی تصویر ہے تو اگر اڑنے والا شیر اور اڑنے والا ہاتھی ہو سکتا ہے تو اڑنے والا گھوڑا کیوں نہیں ہو سکتا تھا ایک بات ہے ٹھیک اجابو نکلے گئے تصویر اور پھر یہ سمجھیں کہ یہ کوئی خدا نہ خاصتہ یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں یہ ہمارے بھائی کا کوئی خدا نہ خاصتہ اپنے گھر سے نکالا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ دیکھیں انسیکلوپیڈیا آف ہندو گارڈز اینڈ گارڈیسس سوریش چندر کی کتاب ہے یہ تفصیل اسمیں اور ہندو گارڈز اینڈ گارڈیسس سنیتہ پنت بنسل کی یہ کتاب کے اندر آپ کو یہ تفصیل ملے گی اور بھائیتہ یہ ہندو گارڈز اینڈ گارڈیسس جو سوریش چندر کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر پندرہ پر ہے اور ہندوئزم این الفابیٹیکل گائیڈ روشن دلال کی کتاب ہے یہ یہ اس کی تصویریں ایک نظر دیکھ لیں اس کے صفحہ نمبر تیت اکتیس پر وہ ارابطہ ہاتھی کا ذکر ہے اور صفحہ نمبر ایک سو تیتیس پر وہی شیر کا پورا واقعہ وہ شیر پروں والے کا وہ اتار کا پورا ذکر موجود اس کا ہے اچھا یہاں پر ہمارا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر مطبعہ ہم اس عورت سے یا اس جیسے جتنے بھی ہیں اس سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے وہ اگر بل فرض آپ کو نہیں سمجھ ماتی تھی یہ تو پہلے آپ اس کا جواب دیں اچھا اپنے بھائیوں کے لیے میں ایک چیز آپ کو سمجھا دوں دیکھیں ایک بات سمجھے آپ ایک اسپیس شٹل بناتے ہیں اور اسپیس کا سفر کرتے ہیں خلا کا آپ سفر کرتے ہیں آپ اس اسپیس شٹل کو ماحول اور اپنے مزاج کے مطابق کیوں بناتے ہیں یعنی ایک تو سفری ماحول ہے ایک تو آپ اس کے مطابق بناتے ہیں سفری ماحول کہ وہ گول راکٹ شیپ کی بن کے جاتی ہے فیول ٹینک سے لیدہ ہو جاتے ہیں ایک مقصود سطح پہ آکے اور جو شٹل ہے وہ الگ ہو کر تیرنا شروع جاتی ہے پھر انجن سٹارٹ کرتے ہیں انجن سٹارٹ کر کے جہاں اسے لیانا ہوتا ہے وہاں اسے گیس کے ذریعے دھکا دے کے انجن کو لے آئے جاتا ہے اب اس بات کو سمجھیں کہ ہم اس کو راکٹ شیپ میں کیوں بناتے ہیں ٹرین شیپ میں کیوں نہیں بنا دیتے ہیں بس شیپ میں کیوں نہیں بنا دیتے ہیں اس کا تعلق اس انوارمنٹ سے جس میں وہ سفر ہوگا وہ ایک پوری بحث ہے اس کا بھی یہ موقع نہیں ہے لیکن ہم اس کا انٹیئر اور باہر سے بھی اس کو اپنے مزاج کے مطابق کیوں بناتے ہیں کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ مثلا ہم اسے چاہتے تو اسے ایک انڈے کی شیپ کی بھی بنا سکتے تھے یا اور کسی اور شیپ کی بنا سکتے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ آپ جس یعنی ماحول میں اتمنان محسوس کرتے ہیں وہ ویسی دکھے گی یا نہیں اور آپ کو اس میں سواری میں اتمنان محسوس ہوگا یا نہیں چونکہ عرب یعنی کہ لائٹ سپیڈ کے سفر کے لیے کسی اور سواری کو نہیں جانتے تھے عربوں کے ہاں سب سے تیز رفتار سواری اگر کسی جانور کے تھی تو وہ گھوڑے کی تھی یہی وجہ ہے کہ لائٹ سپیڈ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروایا گیا میراج کا مگر اس کے لیے سواری جو دکھائی گئی وہ اپنی حیرت کے اندر کیسی تھی تاکہ وہ اپنی سواری سے مانوس ہو سکتے ہیں بات آرہی ہے سمجھ میں نہیں بارال کہتے ہیں کہ جی ہم نے خدا کی اگزسٹنس پر بات کرنی ہے کہ یہ کریشن کس نے بنائی ہے کہ خود بن گئی ہے کیا یہ کس کا ڈیزائن ہے یا یہ ایٹ رینڈم سارے معاملات چل رہے ہیں زمین کا سورج سے یہ فاصلہ یہ فائن ٹیوننگ ہے کس کے کہنے کے اوپر ہے یا خود با خود ہے وہ اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا گیا ہے تھوڑی سی دور ہو جائے یا تھوڑی سی قریب ہو جائے تو کوئی زیرو اس کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا پھر یہاں پہ اکسیجن کی مقدار جو رکھی گئی ہے یہ فائن ٹیوننگ ملینز او فائن ٹیوننگ ہیں اس عرض پہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اور سائنٹس کہتے ہیں کہ اتنی فائن ٹیوننگ ہے کہ ایک اگر بال پین کو یہ ایک پینسل کو اس کی نوکیوں پر کھڑا کر دیے جائے یا یہ کھڑی ہو سکتی ہے یہ کھڑی ہو سکتی ہے تو یہ اتنے بڑے بڑے موجزات آپ دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں کسی ایسے گھوڑے پہ سواری کرنا جو اڑتا ہے یہ چھوٹا موجزہ ہے اور انڈے میں سے چوزا نکلنا بڑا موجزہ ہے اچھا یہ یہاں تک میں بیچ میں روکا آپ کو اس لیے نہیں پر یہ اس جگہ سے میں آپ کو روک رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ چونکہ وہ آگیا ہے موضوع اڑنا لے گھوڑے یہ مرزا جی نے جتنی بات کی دوپر شرمہ کے جگہ پہ اگر ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہم مرزا جی سے کہتا ہے اوہ قرائے کے سائنٹس نکل مار ہو گئی اب یہ سب تو ہم بھی آنتے ہیں تیرے صاحب سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوال اللہ نے تخلی کیا ہو گیا مسئلہ تو اس کے بات کا ہے نا مسئلہ اس کے بات کا ہے اس اللہ کو اسلام جیسا بتا رہا ہے ویسا ماننے کو تیار نہیں اعتراض یہ ہے یہ کوئی تمہارے آگے ملہد تھوڑی بیٹھا تھا کہ جس سے تم اتنی لمبی چوڑی تفصیل بیان کرنے بیٹھے گئے تھے اور اپنے لوگوں میں تم نے بڑی واہوائی کر لی یہ ایک مذہب پرست عورت بیٹھی ہے ہندو جو خدا کے وجود کے تو اقراری ہے اس کو اپنے حساب سے مان رہی ہے خدا کو لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نبی نہیں مانتی اور آپ کے بتائے ہوئے وجود ہے باری تعلیٰ توحید ہے باری تعلیٰ کے عقیدے کو اور آپ کے بتائے ہوئے دین کو وہ عورت تسلیم نہیں کرتی اس پر وہ اعتراضات کر رہی ہے تو خدا کی ایک سیسٹرنس پر بات کرنے بیٹھے گا کون سا آدمی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جی گھوڑا اس کا سواری جو ہی گھوڑا اڑتا ہے یہ چھوٹا موجزہ ہے اور انڈے میں سے چودہ نکلنا ہے بڑا موجزہ ہے بیچ میں سے چھے عرب گناہ بڑا درخت نکلنا یہ سب بڑا موجزہ ہے لیکن یہ وہ فیزیکل فینومینا ہے جس کے ہم آدھی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں یہ موجزہ فیل نہیں ہوتا وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے لیکن اس کے ہم آدھی ہیں اس کے آدھی نہیں ہے تو اس کے آدھی نہیں ہے تو ہم اس کا مضاق اڑا لیں گے تو جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے اس کے لئے کوئی مشکل ہے جس اللہ نے اس کے لئے کوئی مشکل ہے اچھا اب اگر مثال ہے نوپر شرما پلٹک آپ کو یہ کہتی کہ دو پر والا شیر بنانا اور تین سر والا ہاتھی بنانا اس کے لئے کوئی مشکل ہے پھر آپ کا جواب کیا ہوتا مثلا بحث اس پر تھوڑی ہو رہی ہے کہ جی کریئیشن جو ہے اللہ کریئیٹ نہیں کر سکتا بحث ہوتی کہ یہ کریئیٹ کیا بھی تھا یا نہیں یہ کریئیٹ ہوا بھی ہے یعنی اس کا کوئی وجود بھی تھا یعنی یہ ایگزسٹ کرتا تھا یا نہیں بحث یہ ہو رہی ہے اعتراض کا جواب دینے بڑے تھا آپ کو اعتراض تک سمجھ میں نہیں آیا پھر کہتے ہیں جس اللہ نے روشنی کو رفتار دی ہے کہ ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر یا ایک لاکھ چھاسی میل وہ سفر کرتی ہے ایک سیکنڈ میں روشنی پوری زمین کے ساتھ چکر کاٹ سکتی ہے جس کا فورٹین تھاؤزن سرکم فرنس کلومیٹر ہے چالیس ہزار کلومیٹر زمین کا سرکم فرنس ہے ایک سیکنڈ میں روشنی ساتھ چکر اس کو کاٹ رہی ہے اس اللہ کے لئے ایک نورانی سواری ارینج کرنا جس میں نبی علیہ السلام ایک رات میں خانہ کعبہ شریف سے بیعت المقدس بیعت المقدس کا سفر اختیار کر لیں اور واپس آ جائیں تو مرزا جی بلکل وہ اللہ اس پہ قادر ہے لیکن ہمارے لئے یہ باتیں ہمارے لئے ہیں یہ نوپر شرمہ جیسوں کے لئے نہیں ہیں ان کو تو پہلے وہ تین سروالے ہاتھی کو سمجھانا پڑے گا ہنومان کو سمجھانا پڑے گا گنیش کو سمجھانا پڑے گا شیولنگ کو سمجھانا پڑے گا اعراوطہ کو سمجھانا پڑے گا انہوں تو ہمیں پہلے وہ ساری چیزوں کو اکھٹا سمجھانا پڑے گا پھر ہم سے اس کے اوپر بات کرنے پڑے گا آپ کے دردے سر تھا نہیں آپ بے وجہ قدیس کے اندر آپ وہی لگے رہو سنی شیعہ اختلاف کروانے میں لگے رہو آپ کو جس مشن پہ لگایا ہوئے وہاں سنی شیعہ کو آپس میں لڑوا ہو آپ اسی میں لگے رہو آپ کا کام ہے وہ بھی آپ سے ہو نہیں رہا ہے جو ہم آپ کی مٹی پلیت کر رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے اللہ کے کرم سے کہتے ہیں جی انسانوں نے ایسے جہاز بنا لی ہیں جو ایک دن میں ٹریولنگ کر سکتے ہیں ایک رات کے اندر تو اس اللہ کے لئے کو مشکل ہے تو یہ ساری چیزیں ہم فیزیکل ورلڈ سے نہیں بتا رہے ہوتے ہیں حالانکہ آج فیزیکل ورلڈ میں بھی چیزیں ممکن ہو گئی ہیں ہم اسے نبی علیہ السلام کے موجزے کے طور پر خدا کے پلان کا حصہ سمجھ کر ہاں جو زمین فلیڈ کے آپ نے بات کیے وہ ایک فیزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی تھی چیز وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ لٹریچر کی زمان میں بات ہو رہی ہے ایسا بالکل نہیں ہے اچھا جبکہ ادھر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جواب دیا کہ اللہ نے اس زمین کو فلیڈ کہا ہی نہیں تو چونکہ آپ نے آیت کے معنی نہیں سمجھے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ نے بھی دھکم پیل سے کام چلایا اس کے بعد کہتے ہیں اب رہ گیا سیدہ آئیشہ والا معاملہ وہ بھی فیزیکل ورلڈ کی چیز ہے تو یہ بتائیں کہ کہاں مسلمانوں کی کتابوں میں یہ لکھایا کہ حضرت آئیشہ بالگاہ نہیں تھی اس وقت جب وہ بالگاہ ہو گئی چاہے وہ نو سال کے عمر میں ہو یا انیس سال کے عمر میں ہو یہ بحثی علیدہ ہے اس کو چھوڑ دیں ان بحثوں کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میڈیکلی آج بھی نو سال کے عورت کا بالگاہ ہونا ثابت ہے اچھا دیکھیں سمجھے ذرا بات کو سب سے پہلے تو یہ ایک ہے مردہ جی کی جناب میں ہم ارز کریں گے مردہ جی یہ بحث ہی نہیں ہے نو سال کے ہو یا انیس سال کی یہ بحث ہی نہیں ہے اور اعتراض وہ اس پی کر رہی ہے لکس کی بات دیکھیں آپ کہ وہ اعتراض اسی کو پر کر رہی ہے نام نے رہی ہے وہ عمر کا اور آپ کے رئے یہ اعتراض کی بات نہیں ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بالگل ہم اس اعتراض کو قبول کرتے ہیں اور ہم اس کا جواب دیں گے اللہ کے کرم سے لیکن آپ نے کیوں جان چھڑائی کیونکہ ہر منکر ہے حدیث اس اعتراض سے جان چھڑاتا ہے کیونکہ ان کا پلے علم تو ہوتا نہیں ہے مردہ جی کے پلے بھی نہیں تھا مردہ جی نے بھی جان چھڑا لی سمجھیں یہ میرا آدمی سی بخاری ہے اس کی جل نمبر چھے کا صفحہ نمبر پانچ سو پینتالیس ہے کتاب النکاح ہے امام بخاری رحمت اللہ نے باب ان کا ہے رجل ولدہ سغار کے تحت حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تیتی ذکر کی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا تو اس وقت عمر چھے سال تھی اور جب رخصتی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر نو سال تھی اور آپ نو سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں یعنی آپ کے انتقال کے وقت سیدہ عائشہ کی عمر اٹھانہ سال تھی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے مردہ جی نے اس سے جان جھڑا لی کیونکہ مردہ جی کے بس کی بات تھی ہی نہیں آجہ جی مردہ جی کہتے ہیں کہ لیکن لاکھوں میں کوئی ایک اور ہم مانتے ہیں یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں نہ بحث ہوگا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میڈیکلی آج بھی نو سال کے عورت کا بالغہ ہونا ثابت ہے لیکن لاکھوں میں کوئی ایک اور ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماں لاکھوں نے عربوں میں ایک تھی جس کو اللہ نے ڈیوٹی سوپی تھی نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا اور حضور کی وفات کے بعد سیتالیس سال تک بغیر اولاد کے بغیر خوابند کے زندگی گزارنی تھی اور امت تک نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا سیدہ آئیشہ سلام اللہ علیہ تو وہ اسپیشل خاتون ہی تھی بلکل اسپیشل تھی میڈیکلی بھی اسپیشل تھی اور ہمارے لئے ویثی بھی اسپیشل تھی تو یہ بیسے چھوڑ دیں اور شادی ہوئی ہے آپ کو اس سے کیا لینا دینا اچھا اب میں آپ کو ایک بابت ہوں دیکھیں وہ اعراوات کا ذکر حورت علیہ ہاتھی حورت علیہ تو اس کے دو طرح کے دات ہوتے ہیں ہاتھی کوئی بھی ہو وہ چاہے اندوں کا وہ تین سر والا ہی کیوں نہ ہو اس کے دو دو طرح کے ایک کھانے کے ایک دکھانے کے مرزا جی وہی ہیں ان کے دکھانے کے دات جو یہ تھٹے مار رہے ہوتے ہیں اپنی ویڈیوز میں ان کے دکھانے کے دات اور ہیں اور چبانے کے یاد رکھی گا مرزا جی کے ان جملوں کو پلے باندھ لیجئے گا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ وہ سپیشل خاتون ہی تھی بلکل سپیشل تھی میڈیکلی بھی سپیشل تھی اور ہمارے لئے ویسی سپیشل تھی یہ ویسے چھوڑ دیں اور شادی ہوئی ہے ان کی آپ کچھ سے کیا لینہ دینا ہے نا اب مرزا جی کا مکروش ایرام آپ کو دکھاتے ہیں دوسری تمام حوالے ایک طرف وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ایک حوالہ آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھ رہا ہوں 321 لیکچر سورہ تحریم آیت نمبر ون ٹو اینڈ چودہ اپریل 2019 کے لیکچر میں مردہ جی مسلمد احمد کی ایک روایت میں مانوی تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ایک دفعہ جگڑا ہوگا عائشہ کے ساتھ تو عزیل تلی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ آپ کی بیوی کے ساتھ جگڑا کروں گا آپ نے فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں فرمایا کہ جب وہ ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑانا جہاں سے وہ آئی تھی تو حضرت علی نے ان کو پور پروٹوکول کے ساتھ ان کو واپس رخصت کیا مدینہ شریف کی طرح اولاں تو مسلمد احمد کی یہ روایت ثابت نہیں ہے نمبر دو مردہ جی نے اس میں مانوی تحریف کی حضرت عائشہ کا نام ہی نہیں اس کے اندر قطع نظر اس کے ان سب کے قطع نظر اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ہاتھی کے دانت کیا نکل کے آ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ تو سپیشل عورت تھی اور وہاں وہی عائشہ نہیں سمجھے یہاں تک بات مردہ جی نے کہہ رکھی ہے قانون ہاتھ میں لینے چلی گئی تھی قانون ہاتھ میں آپ سمجھیں ایک عورت جس نے آپ اقول مردہ جی آپ کے کہ اس نے نبی سے آئیلی زندگی کو سیکھا ہم تو کہتے ہیں کہ آئیلی ہی نہیں سماجی معاشرتی سیاسی زندگی کو بھی نبی کی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں یہ تو مسئلہ نہیں ہے مردہ جی میں نے عرض کیا نا آئیلی زندگی کے لفظی مردہ جی نے بڑی مکاری کے ساتھ استعمال کیا ورنہ ہم عمارت کی آحادیث حضرت عائشہ سے دکھا سکتے ہیں اللہ کا فضل و کرمز سیاسی تو عمارت کی روایات حضرت عائشہ سے اللہ کا فضل و کرمز ہم دکھا سکتے ہیں تو حضرت عائشہ آئیلی زندگی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ علم میں سے نصف کی وارثہ تھی اور سمجھیں مردہ جی نے ان کو ظالم قرار دیا ہے کوئی مردہ جی کا چانیلہ کہتا ہے نہیں دیکھو اب وہ وہاں کردہ فضیلت بھی تو بتا دی ہم کہیں گے وہ ظالموں سوالیاں یہ پیدا ہوتا ہے وہاں ظالم کہا تھا دھوکے بازی مکاری کی تھی الزام لگایا تھا یا صحیح کہا تھا اور جب اگر یہاں فضیلت بیان کیے تو دھوکے بازی کیے صحیح کہا ہے یہ غلط بیانی کیے اس کا فیصلہ کرو نا یہ تھوڑی کہ تمہارا والا صحابہ تابع انتبا تابع حتیٰ کے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زباد پر حملے کرے اور جب اس کو پکڑا جائے تو تم فلاں کہ یوں جان چھلا لو نہیں فلاں کہا فضیلت بھی تو بتائی ہے تو ایسے تو ہر غستاغ کہہ سکتا ہے کہ فلاں وقت میں میں نے اللہ کی عبادت بھی تو کی ہے فلاں وقت میں میں نے نبی کی تعریف بھی تو کی ہے فلاں وقت میں میں نے صحابہ کا ذکر بھی تو کر رکھا ہے اہل بیت کی تقریم بھی تو کر رکھی ہے ہر غستاغ اس طرح کہہ سکتا سب چھوڑو وہ جن باباوں کے خلاف تم بتا رہے ہوتے ہو بریلویوں دیوبندیوں کے باباوں کے جن کے خلاف تم کتابوں سے نکال کے ان کی عبارت دکھا رہے ہوتے ہو کیا انہوں نے اپنی کتاب میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریفیں نہیں کر رہے کی ہیں لیکن کیا ان تعریفوں کو تم حضم کرتے ہو یا ان کے بیان کردہ غستاخانہ عبارتوں کو لے کر تم شروع رہتے ہو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پہ پتھر اچھالنا اکل مندی نہیں ہوتا مگرو چہرہ دیکھ لیا اب مزل سوری اب آپ کو یتیم چہرہ دکھاتے ہیں یتیم چہرہ سنیں مرزا جی کہہ رہے ہیں اور بھئی چاہے عمر نو سال کی اور انیس سال کی یہ بحث ہی لیتا ہے اس کو چھوڑ دیں یہ علیدہ بحث عمر کی بحث ہلے تو ہو گئی آسنو عمر کی بحث ہلے تو ہو گئی اور جی میڈیکلی آج بھی نو سال کی عورت کا بالے گاؤنا ثابت ہے لیکن لاکھوں میں کوئی ایک اور ہم مانتے ہیں ہماری ماں لاکھوں نے عربوں میں سے ایک تھی اور پھر وہ سپیشلیٹی کی ساری بات کرتے کرتے آخر میں مرزا جی کہتے ہیں تو یہ بحث چھوڑ دیں اور شادی ہوئی ہے آپ اس سے کہہ لینے دینا عمر والی بحث بھی چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو تو جواب کس چیز کا دی رہا ہے عمر والی بحث پیچھے چھوڑ دو یہ والی بحث میڈیکل فیزیکل یہ یہاں چھوڑ دو تو تو جواب کس چیز کا دینے بیٹا تھا چھوڑ دو لیکن جیسا کہ میں نے ابتدا کے اندر عرض کیا کہ جواب دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو اس کو اپنا آئینہ دکھائیں مرزا جی نے کہا آپ کس سے کیا لینے دینا ہم مرزا جی کی جگہ ہم ماں بیٹھے ہوتے ہم کہتے ہیں ارے انہی کا تو لینے دینا ہے چھوڑ دو تمہارا کونسا انہی کا لینے دینا جنہوں نے اعتراض رامائن کے اندر ارنیا کان سرگ نمبر سیتالیس اشلوک چار دس گیارہ سیتا جی کہتی ہیں کہ جب ہماری شادی کو بارہ برس گزر گئے اس وقت میرے شوہر کی عمر پچیس اور میری عمر اٹھارہ برس تھی اب اگر اٹھارہ میں سے بارہ کو مینس کر دیے جائیں شادی کے تو شادی وقت ان کی عمر کیا تھی جب سیتا جی کی شادی چھے سال کی عمر میں ہوئی رخصتی اسی وقت ہوئی تھی نپور جی اگر نپور جی کہہ دیں کہ نہیں رخصتی بات میں ہوئی تھی تو ثبوت لیں گی اب اگر رخصتی اسی وقت ہوئی تھی تو سیتا جی تو چھے سال میں رخصت ہوئی تھی 23 تو 90 سال میں رخصت ہوئی جب بالغا ہوئی ہے کچھ بات آ رہیے سمجھ میں یا نہیں تو اپنے گریبان میں پہلے جھاکنا چیتنے نوپور شرمہ کو کہ سیتا جی چھ سال گمر میں نکاح کر کے بھی سہی رہی اور عمل مومنی ناشہ صدیقہ کی شادی ہوئی تو کچھ بات آئی سمجھ میں ہے نہیں اور چھوڑیں اب آپ کو ہندو فقہ کی کتابیں بتاتے ہیں سمجھے ذرا بات کو وشنو پران کتاب تین باپ دس صفحہ نمبر دو سو نینیانوے میں لکھا ہے کہ تم ایسی کماری لڑکیوں سے شادی کرو جس کی عمر تم سے ایک تہائی کم ہو تم سے ایک تہائی اب اگر مثال کے طور پر وہ ہندو گاؤں دیہات کا ہے گاؤں دیہات میں جلدی شادی کی جاتی ہے تو فرض کریں ہندو قوانین کا مطابق اٹھارہ سال کے عمر کے لڑکے کی شادی ہوگی اور تیہائی کم عمر میں لڑکی ہو تو اٹھارہ کے تیہائی اگر کم کر دو تو کم اس کم ساڑھے چار سال تو کم کر دو یہ تو ہم الٹا گن رہے ہیں ساڑھے چار سال تو کم کر دو تو لڑکی کی عمر کیا ہونی چاہیے اٹھارہ میں سے ساڑھے چار کم کرنے کا بات میں پر شرمہ ایڈوکیٹ ہیں بکیل ہیں بتایا ہمیں سہیے آپ کا کانسٹیٹویشن سہی ہے یا آپ کی کتاب سہی ہے آپ کی کتاب جو کہہ رہی ہے وہ سہی ہے یا آپ کا کانسٹیٹویشن انڈیا کا وہ سہی ہے اور سنیں منوس مرتی کے اندر لکھا ہے تیس سال کے مرد کو بارہ سال کی لڑکی سے تیس سال کے مرد کو بارہ سال کی لڑکی سے اور چوبیس سال کے مرد کو آٹھ سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے آئیشہ کی طرق ستی نو میں ہوئی تھی یہاں باقیدہ مسئلہ لکھا ہے منوس مرتی باب نو شلوک نمبر چھینوے اب سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر مثال کے طور پر آپ کے ہاں نکہ کی فقہ عمر ہے تو آپ نے اعتراض بھی کیا تو کیسے کیا پھر مہا بھارت کے اندر لکھا آیا ہے کہ تیس سال کے مرد کو دس سال کی لڑکی اور اکیس سال کے مرد کو سات سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے مہا بھارت پرب چمالیس صفحہ نمبر اٹھارہ اب مسئلہ بتانے کا اس بات سے یہ تھا کہ یعنی سمجھنا چاہیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازباج کی نکہ کی عمروں پر اعتراض کرنے سے کئی گناہ بہتر ہے کہ اپنے اوتار اور بخول آپ کے بھگوان رام جی کی جو بیوی ہیں سیتا جی ان کی عمر پر پہلے بحث کر لیں ٹھیک ہے نا پھر جو جواب آپ کے دماغ مائن ہے ان کے نکہ کی عمر کا وہ ہمیں بتا دیجئے گا بلکہ ہماری طرف سے خود ہی سمجھ لی جائے گا اچھا جی کہتے ہیں کہ آپ کچھ سے کیا لینا دینا یہ انکومپیٹنٹ لوگ ہیں میں آئیکن ہوں میں کونسا چوچوں ہوں میں آئیکن والا چوچوں ہوں یہ انکومپیٹنٹ لوگ ہیں اچھا جی پھر کہتے ہیں مرزا جی کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں نہیں آپ اپنی بچی دیں گے یہ دنیا میں کون بدبخت ہوگا جسے یہ پتا ہو کہ یہ شخص اللہ کا نمائندہ ہے دنیا میں اور وہ اپنی بیٹی اسے دینے کے لئے تیار نہ ہو جائے اور اس بیٹی نے امت کی ماں بننا ہو اور جنرل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیو بننا ہو یار آپ لوگ تو پولٹیکل غنانوں کے ساتھ دنیا میں جو طاقت و رہلکے ہیں ان کے ساتھ رشتداریاں بنانے کا سوچتے ہیں جو کائنات کے پلان کا مالک ہے اس کی جو محبوب ہستی ہے اس کے ساتھ رشتداری کا کون نہیں سوچے گا اچھا اس میں مردہ جی بیسے بہت اچھا ہے مردہ جی بہت اچھا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں کوئی آپ سے چراند ہم آپ سے کوئی چراند نہیں کر رہے ہیں چلو معاف کی آپ کو یہاں پر بھی آ لیں گے ہمارے کرنے کے لئے ہمارے پاس ہے ایک بات یہاں بھی لیکن معاف کی آپ ایسی ایک بات ہے اتنے زبردست ہے نبی کا گھرہ نا اتنی زبردست نبی کی رشتداری ہے اس کا فائدہ اور رشتداری کو یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہاں ظالم بن گا کانون آت میں لے نہ لے جوزت آئیشہ کے لیے اس آدمی نے بدبختی کی اس وقت میں یہ سب باتیں یاد آ رہی نہیں چلے چھوڑے کہتے ہیں سیدنا عمر نے بیسی مولا علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگ لیا تھا انہیں کیا جنت کی بشارت نہیں ملی ہوئی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ رشتداری ہو جائے اور پھر سیدنا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا تو آپ یہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہیں ہی اس کی امپورٹنس کا پتہ ہے یہ کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں تھا اسی طریقے سے اسلام میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ جو بھی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو اچھا یہ میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی یہ نپور شرمہ نے اعتراض نہیں کیا یہ مرزا جی نے خود سے اعتراض اپنی طرف سے وہ ایک مشہور اعتراض ہیں غیر مسلموں کے طرف سے ہوتے ہیں مرزا جی نے بھی نمبر بڑھانے کے لئے یہاں پہ ساتھی ساتھ یہ بھی ادھر بیان کر دیا وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو سرکار ہم آپ سے کہیں گے رکو ذرا صبر کرو کہاں لکھا ہوا ہے اس کے آگے پیچھے پڑھو سورہ توبہ کھول کر دیکھو وہ تو سراپر رحمت ہیں اللہ کے غزب بھی اس میں بیان ہوا ہے لیکن وہ سراپر رحمت ہیں کہ غزب کے عالت میں بھی کہا گیا ہے کہ اب بھی اگر کوئی امن مانگتا ہے اس امن دو تاکہ وہ قرآن سنو اور اللہ کی طرف رجوع لے آئے مسلمانوں اور کافروں کی ایک پیس ٹریٹی تھی جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جب یہ ٹریٹی ٹوٹے گی تو اس کے بعد کوئی اس کو فالو نہیں کرے گا اور وہ کافروں نے ٹریٹی توڑی تھی جب کافروں نے وہ ٹریٹی توڑ دی اس کے بعد وہ ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے یہ بد اہدی کی تھی اور بد اہدی کی سزا اس زمانے میں یہ مانی جاتی تھی اس کا اگینسٹ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں سمجھے ہیں مردہ جی کے جواب کو سمجھے ہیں مردہ جی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کہاں سے یہ کہ جو کافر ندرہ اسے قتل کر دو آگے پیچھے سے تو پڑھو تو مردہ جی نے آگے پیچھے سے پڑھوایا ہے اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سرا پہ رحمت ہے صحیح ہے یہ ہو گیا شاید پیچھے آگے کا کوئی پیرا پھر مردہ جی آگے کہتے ہیں کہ وہ کفار اور مسلمانوں میں ایک پیس ٹریٹی ہوئی تھی ایک امن معاہدہ ہوا تھا کفار نے اس کو توڑ دیا تھا اس ومانے میں بد اہدی کی سزا یہ مانی جاتی تھی اس کا اگنسٹر یہ ساری بات ہوئی ہیں یعنی یہ کہ جہاں کافر ندرہ اسے قتل کر دو یہ اس کا اگنسٹر ساری بات ہوئی ہیں مردہ جی سے کوئی پوچھیں مردہ جی آپ کی نظر میں یہ جواب ہے اس وقت میں بد اہدی کی یہ سزا ہوتی تھی اتنا بھونڈا طریقہ ہے جواب دینے کا کہ بجائے آدمی کے سمجھنے کے آدمی اور اُلت جائے کچھ بات سمجھ رہے ہیں اچھا جی سمجھیں یہ دیکھیں اب مردہ جی نے اعتراض گھر دیا تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جو طالب علم کے ایسے سے سمجھتے ہیں وہ بھائیوں کے آگے گزاری چھات رکھ دیں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر تبری ہے جل نمبر چار کا صفحہ نمبر پانچ سو تیس سے اور پانچ سو پیتیس تک یہ تھوڑے تفسیل ہے لیکن آپ بھائیوں کے انشاءاللہ ہمیشہ کام آئے گی سورہ توبہ میں انہی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے امام کرتو بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مجاہد نے ذکر کیا کہ یہ آیت اہل مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ کے سال قریش کے ساتھ صلاح کی اس شرط پر کہ دس سال تک جنگ نہیں ہوگی اور نہیں سمجھے بات کو پیس ٹریٹی کہ مردہ جی سے پوچھے مردہ جی جو انگریزی سمجھنے والے لوگ ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے کہ امن معاہدہ کس چیز سے ہوتا ہے امن معاہدہ جنگ سے ہوتا ہے نہیں سمجھے لیکن جو انگریزی زبان سے واقف اور انگریزی اسطلاحات سے واقف آدمی نہیں ہے اس کو یہ بات کیسے سمجھ میں گی پیس ٹریٹی بدہدی تو آگے تو آپ نے صرف اتنا کہہ دے نا بدہدی کی اس زمانے میں یہ سدا ہوتی گوئے ہے کہ اسلام کی اپنی تو بیان کردہ کوئی سدا ہی نہیں اسلام زمانوں سے چلتا تھا توجہ سنیے گا جو میں بات بتا رہا ہوں امام محمد بن عساق امام مجاہد وغیرہ ہما وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل مکہ کے بارے میں نادل ہوئی دیکھو ابتدائی کیا ہے یہ تمام کفار کے بارے میں آیات نہیں ہیں یہ اہل مکہ کے بارے میں نادل ہوئی وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ کے سال قریش کے ساتھ سولا کی اس شرط پر کے دس سال تک جنگ نہیں ہوگی اس عرصے میں لوگ پرامن رہیں گے اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے باز رہیں گے ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے باز رہیں گے پس بنو خزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محایدے میں داخل ہو کر آپ کے حلیف ہو گئے اور بنو بکر قریش کے اہد میں داخل ہو کر ان کے حلیف بن گئے صحیح ہے پھر بنو بکر نے خدا پر زیادتی کی اور انہوں نے اپنا اہد توڑ دیا یعنی بنو بکر نے خدا پر حملہ کر دیا اور اس کا سبب وہ خون تھا جو بنی بکر کا اسلام سے کچھ مدت پہلے خدا پر لازم ہوتا یعنی خدا نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا اور یہ اس کا بدلہ لینے چاہتے تھے پس جب حدیبیہ کے مقام پر صلح واقع ہو گئی تو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پرامن ہو گئے تو بنو بکر میں سے بنو ڈیلنے سے غنیمت جانا اور یہی وہ لوگ تھے جن کا خون بہا قتل واجب تھا یعنی دوسرے قبیلے کی نظر میں انہوں نے اس فرصت اور خدا کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بنی اسود بن رزن کا بدلہ لینے کا ارادہ کیا اور یہی وہ ہیں جنہیں خدا نے قتل کیا تھا پس نوفل بن معاویہ ادیلی نے ان لوگوں کے حمرہ نکلا جنہوں نے بنی بکر بن عبد منات میں سے ان کی پیرویوں تباہ کی یہاں تک کہ انہوں نے رات کے وقت خدا پر حملہ کر دیا اور وہ قتل ہو گئے اور قریش نے ہتیاروں کے ساتھ بنی بکر کی معاونت کی قریش نے ہتیاروں کے ساتھ بنی بکر کی معاونت کی اور قریش کی ایک جماعت نے تو بنفس نفیس ان کی مدد کی یعنی کہ قریش خود بھی ان کی مدد کے لیے بنو خدا پر چڑھ دوڑے پس خدا نے شکست خوردہ ہو کر حالت حرم میں پناہ لی جیسے کہ مشہور با کیا ہے پس اس صلح کا توڑنا جو غدیبیا میں واقع ہوئی تھی چنانچہ عمر بن سالم بدیل بن مرکال خدای اور بنی خدا کی ایک جماعت یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے کے لیے اس معاملے میں جو بنو بکر اور قریش کی طرف سے پیش آیا تھا وہ آذر ہوئے اور اب ذرا سنو عمر بن سالم نے پہنچ کر کچھ شیر کہے کہ جن کا یہاں ترجمہ بڑا غور طلب ہے اے میرے رب میں حضرت محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور انعظیم آباؤ اجداد کے درمیان قائم مہاہدے کو یاد دلاتوں آپ ہمارے لئے باپ کی طرح اور ہم اولاد کی طرح ہیں ہم نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا ہاتھ نہیں کھنچا اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے آپ فوراں مدد فرمائیے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بلائیے کہ وہ ہماری مدد کو ہیں اس لشکر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو مقام و مرتبہ منفرد اور یکتہ مثل آفتاب و روشن بلندیاں چڑھ رہے ہیں اگر ان پر زیادتی کی جائے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے ایسے عظیم لشکر جو سمندر کے جھاگ اچھالتے چلتا ہے بے شک قریش نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے اور انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہوا پختہ اہد توڑ دیا ہے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ آپ کشی کو نہیں بلائیں گے اور وہ خود زلیل اور تعداد میں تھوڑے ہیں انہوں نے وطیر کے مقام پر رات کے وقت حملہ کیا کہ جب ہم سوئے ہوئے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے ہمیں رکو اور سجود کے حالت میں ختل کیا ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر آج غالب نہیں آیا اگر میں بنی کعب کی آج میں مدد کے لئے نہیں کھڑا ہوا تو اب میں کبھی غالب آ پاؤں گا دیکھو نا یہ بالکل واضح بات ہو گئی ہے آپ کے کہنے پر ہم نے صلح کی جنگ بندی ہوئی آمن معاہدہ ہو گیا آپ نے ان کی شرائط تسلیم کی تھی صلح غالب کی شرائط کس کو نہیں پتا کہ کفار نے جو شرطیں بھی رکھی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مانی اس سے زیادہ آمن کا خواہ ہونا اور کیا ہوتا ہے آپ نے کوئی شرط نہیں رکھی سمجھے رب لیکن اب انہوں نے بد اہدی کی اور جو حلیف گروتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر حملہ کیا نتیجتاً مسلمانوں کو کساس لینا چاہیے اور سمجھ رہے ہیں بات کوئی نہیں سنیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل کی طرف دیکھا اور فرمایا بے شک یہ بھی بنی کعب کی مدد کیلئے رو رہا ہے بنی کعب سے مراد خزاہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدیل بن ورکہ اور ان کے ساتھیوں کو فرمایا بے شک ابو صفیان انقریب آئے گا تاکہ معاہدے کو پختہ کرے اور صلح میں اضافہ کرے اور وہ بغیر مقصد اور حاجت حاصل کیے واپس لوٹ جائے گا یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدد کا یقین دلایا ہے قریش نے جو کیا وہ اس پر نادم اور شرمندہ ہوئے پس ابو صفیان مدینہ طعبہ کی طرف نکلا تاکہ معاہدے کو برقرار رکھے اور صلح میں اضافہ کرے لیکن وہ بغیر حاجت کے لوٹ آیا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور آپ کی یہ خبر معروف ہے آپ کی یہ خبر اب میرے بھائیوں ذرا سمجھیں جن آیات کے لئے بات ہوئی ہے ان آیات کو ذرا سمجھے گا میں ابتداء پہلی آیت سے آپ بھائیوں کے سامنے آگے تک اس کو پڑھ رہا ہوں اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے ان مشرقین سے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا تھا برات کا اعلان کر دیا ہے پسے منظر سمجھ مارا ہے پسے منظر سمجھ مارا ہے کہ کون سے مشرقین ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد حرمت والے مہینے شروع ہو چکے تھے چار ہوتے ہیں ان میں آگے بڑھ کے جنگ کرنا حرام ہوتا ہے یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا چار مہینے خوب زمین میں تم جتنی تیاری کر سکتے ہو کر لو یہ جان لینا تم کتنی بھی تیاری کر لو اب اللہ کو آجز کر سکتے ہیں اللہ کو تم آجز کر سکتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ اللہ کفار کو ظلیل و رسوہ کر کے رہے گا یہ ہوگا ہے دوسری بات اب اس کے بعد آجائیں تیسری بات پر وَأَزَانُ مِنَ اللَّهَ بَرْرَسُولَهِ الْنَّاسِ يَوْمِ الْحَجْ الْاَكْبَرِ اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن میں کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول ورسولہو اور اس کے رسول مشرقین کے آمال سے بری ہیں وَإِنْتُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ اور اگر تم تائب ہو جاؤ تو یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا وَإِنْتَبْلَّئِتُمْ اور اگر تم مو پھیر لو فَعَلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ تو جان لو کہ تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اور جھٹلانے والوں کے لئے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ حج کے لئے سارے کے سارے نہیں سمجھے حج کے لئے سارے کے سارے اکھٹے ہوں گے اس دن اعلان عام ہوگا فتح مکہ ابھی وہ نہیں ہے لیکن جب فتح مکہ ہوگا تو اس دن یہ اعلان عام ہوگا کہ آج کے بعد یہ جڑی ختم کی جائے کہ جس کے نتیجے میں کفار و مشرقین مسلمانوں کو حج کرنے سے روکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آگے دیکھیں آیت نمبر چار کیا ہے اِلَّا الَّذِينَ أَحَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اِلَّا الَّذِينَ أَحَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مشرقین میں سے وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا اور انہوں نے توڑ دیا ہے بھئے آیا ہے تمہیں کس کا ذکر آرہا ہے اِلَّا الَّذِينَ اِلَّا الَّذِينَ أَحَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وہ مشرقین میں تھے وہ جن سے تم نے اہد کیا تھا سُمَّا لَمْ يَنْكُسُوكُمْ شَيِّنَ وَلَمْ يُزَاہِرُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَاتِّمُوا اِلَيْهِمْ أَحَدْتُمْ الْمُدَّتِهِمْ مشرقین میں جن لوگوں نے تم سے معایدہ نہیں توڑا ہے یعنی نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے تم بھی ان سے اپنے معایدے کی مدد کو پوری کرنا اور اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اللَّهَ تَلَىٰ دھرنے والوں سے کو پسند کرتا ہے وَعِذَنْ صَلَقَ الْأَشْحُرُ الْحُرَمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمْ آیت کے ابتداء حصہ کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا ہے یہی اس کے پیچھلے پس منظر کی طرف لکھے جاتا ہے وَعِذَنْ صَلَقَ الْأَشْحُرُ الْحُرُمْ اور پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمْوْهُمْ پھر ان مشرقین کو تم جہاں پاؤ انہوں قتل کرو حَيْسُ وَجَتْتُمْوْهُمْ یہی وجہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاوت اللہ کے پردے سے چمٹے ہوئے کفار تھک کے لئے کیا کہا تھا کہ انہیں بھی قتل کر دینا کچھ بات آری ہے سمجھ میں نہیں اچھا دیکھیں اللہ نے فرمایا وَخُضُوْهُمْ وَحْصُرُوْهُمْ وَقْعُدُوْ لَهُمْ كُلَّا مُرْسَدْ كُلَّا مَرْسَدْ تو انہیں پکڑو ان کا گہراؤ کرو اور ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو اب تک مسلمانوں کا گھات انہوں نے لگایا اب تم گھات تم لگاؤ انہوں نے لگایا ٹھیک ہے فَإِنْ تَعْبُوْ وَقَامُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ فَخَلُّ سَبِيلَهُمْ پھر جب وہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں زکاة عدا کریں اب ان کا رستہ چھوڑ دو اِنَّ اللَّهَ غَفُورْ رَحِيمُ بے شک اللہ مغفرت کرنا تو یہ مخصوص قسم کے وہ جنگی کفار کا ذکر ہو رہا تھا کہ جن سے مسلمانوں کا بقیدہ حدیبیہ کے مقام پر صلاح ہوئی تھی کہ اب دس سال تک جنگ کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے جو حلیف قبیلے ہیں ان پر ہم میں سے کوئی بھی معاہدہ کیا وہ معاہد حملہ نہیں کرے گا گو اگر حملہ کیا گیا اور حملہ کرنے والے کے ساتھ کسی قسم کا تابون کیا گیا تو اس کو معاہدے کی اہد شکنی سمجھا جائے گا معاہدہ توڑنا سمجھا جائے گا اور جنگی معاہدوں کو توڑنے کا مطلب یہ اس وقت کا قانون نہیں ہے یہ ہمیشہ کا قانون ہے جنگی قوانین کو توڑنے کا مطلب جنگ ہوتا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں تو مرزا جی نے تو اس کو اتنا ہلکا سا سنا دیا کیا وہ جواب ہو گیا کہ کفار یہاں بھی کافر نظرہ سے قتل کرتو یا تو آیا تو میں بھی نہیں تھا اچھا دیکھیں اس کے بعد اب مرزا جی کا مکرو چہرہ دیکھنا طرح ملاحظہ کیجئے اب مرزا جی کی طرح سنیں اس کو روکیں گے پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے مرزا جی کہتے ہیں کہ جی نہ کہ یہ کہ جو بھی کافر نظرہ ہے یار مسلمانوں نے تین سو سال یہاں حکومت کی ہے آج بھی پچاس فیصد سے زیادہ بہت محتاط اندازہ لگا لیں حصد سے زیادہ اس وقت بھی سب کانٹینڈر میں کافر ہیں تو اگر تلوار کے زور پہ آپ کو مسلمان بنانا ہوتا تو مسلمان بنانا لیتے میرا تعلق تو ویسے بھی مغلے خاندان سے ہے اور ہمارے بڑوں نے حکومت کی ہے یہاں پہ ہم ان کی حکومت کو مسلمان حکومت سمجھتے ہیں اسلامی حکومت نہیں سمجھتے ہیں اگر مرزا جی میری اس ویڈیو کو یوں بیٹھ کے سامنے سن رہو نا تو جیسے میں نے یہ جملہ پڑھنا شروع کیا نا تب میرا تعلق تو ویسے بھی مغلے خاندان سے ہے مرزا جی خود ہی سملکا بیٹھ گئے ہوں میں خود ہی خود ہی نے جملہ کا ہے لیکن اگر مرزا جی ابھی میں نے جواب دینا نہیں شروع کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی میں نے جواب دینا شروع نہیں کیا اللہ کے کرم سے لیکن جب میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں نا مرزا جی کا کہا ہوا مرزا جی خود بھی سملکہ بیٹھ گئے ہوں گے آپ ان کو پتا ہے میں جو ان کے ساتھ کرنے لگا ہوں ان کو ہے اندازہ اس بات صحیح ہے سب سے پہلے تو یار مسلمانوں نے تین سو سالیہ حکومت کے آج بھی پچاس فیصد سے زیادہ بہت اندازہ لگا لیں ورنہ میرے نزدیف ستر فیصد زیادہ اس وقت بھی سب کونٹیمنٹ میں کافر ہیں تو اگر تلوار کے زور پہ آپ کو مسلمان مناتا تو مسلمان بنا نہ لیتے اچھا یہ تو ایک طرف ہوئی نا بات اچھا آپ ذرا یہ سمجھیں مرزا جی نے مرزا جی نے مرزا جی نے آگے ہی یہ بات کہی ہے مسلمان ہمیشہ مانورٹی میں رہے ہیں یہاں پہ مسلمان ہمیشہ یہاں پہ مانورٹی میں رہے ہیں یہاں پہ مانورٹی اقلیت اقلیت میں رہے ہیں مرزا جی تو سمجھنے تھے اِس بات کو جب وہ مانورٹی میں تھے تو تلوار کے زور پہ اکثریت کو مسلمان بنا کسا سکتے تھے سمجھا نہیں سمجھے مرزا جی نے بات شروع یہاں سے کیے یار مسلمانوں نے تین سو سال یہاں حکومت کیے شروع یہاں سے ہوئی تھی بات اینڈ کھا ہو رہی ہے تو مسلمان ہمیشہ مانورٹی میں رہے ہیں یہاں پہ تین سو سال حکومت میں مسلمان مانورٹی میں تھے اب مانورٹی اعلیت تلوار کے زور پہ چاہتے تو بنا سکتے تھے بنایا نہیں وہ مانورٹی اعلیت بنا کسا سکتے تھے آپ سمجھا دو اور پھر ان مانورٹی والوں نے تین سو سال حکومت کیسے کر لی یہ بھی ذرا سمجھانا ہے ایسی ایسی کہ اگر ٹائم ہے تمہارے پاس پھر جو آپ نے بتایا ہے کہ میرے محتاط اندازے کے مطابق تو اس سب کونٹیننٹر میں کفار زیادہ ہیں اس سے مرزا جی فائدہ کیا ہوا ہمارے موضوع کو سوائے اس کے کہ آپ نے یہ سمجھا دیا کہ سب کونٹیننٹ کا اکثریتی مذہب اسلام نہیں ہے بس آپ نے یہ سمجھایا جبکہ اس سب کونٹیننٹ کا اکثریتی مذہب کیا ہے دین کیا ہے اسلام اور خیر میری فیوریٹ بات آگیا آ رہی ہے تو میں اس کو سکپ کروں یہاں پہ سمجھے گا کہتے ہیں کہ میرا تعلق تو ویسے بھی مغلے خاندان سے اور ہمارے بڑوں نے حکومت کیے یہاں پہ نہیں مرزا جی شہدانہ سلیم بالی ٹوپی پہنے نہیں نظر آ رہے میں ہوتا اکبر اس کو ہی دیواروں میں چنوا دیتا یقین کریں دیکھئے زیادہ نہیں سوشل میڈیا استعمال کرنا لے بھائیوں کو بتاؤ میں ریکھتا کھولیں ریکھتا اردو عدب کی بڑی سائٹ ہے سوشل میڈیا ریکھتا پر مرزا اس کی اصل لکھی ہے فارسی مرزا لفظ کی اصل کیا ہے فارسی چلیں معنی کیا ہے امیرزادہ معنی کیا ہے امیرزادہ پھر وہ لکھتے ہیں آگے کہ اس میں مذکر ہے شہزادوں امیرزادوں اور مغلوں نیز ایرانیوں کا لکب نیز ایرانیوں کا لکب شہزادہ لفظ شہزادہ جو ایرانیوں میں استعمال ہوتا ہے نا یہ اس کی جگہ استعمال ہوتا کسی امیر یا سردار کا بیٹا مرزا امیرزادے کا مخفف امیرزادہ اس کا مخفف بھی کہا جاتا ہے کہ مرزا بنا ہے شہزادہ اصل میں امیرزاد تھا یعنی امیرزادہ امیر کا بیٹا مرزا اس کا مخفف بن گیا ہے سمجھیں تو اس اعتبار سے مرزا ایک لکب تو ہے نصب اور پھر یہ کہا جائے کہ مغلیہ تو پھر اس پر تخلیہ کر لیں نہیں سمجھیں مغلیہ یہ مو نہ مسہور کی دال چوچو مغلیہ خاندھانی اور سنے ذرا بات سنے اور تین سو سال حکومت کیا مارے بڑھوں نے اور میں اکیڈمی سے بھی بھار نکلنے کی جرت رکھتا میں وہ نا خلف ہوں میرے بڑھوں نے تین سو سال حکومت کی اور میں وہ نا خلف ہوں کہ جو اتنی جرت بھی نہیں رکھتا کہ میں اپنی اکیڈمی سے ہی باہر نکلاؤں کچھ بات آرہی ہے سمجھ میں نہیں بہرحال کیا تھا ہم ان کی حکومت کو مسلمان حکومت سمجھتے اسلامی حکومت نہیں سمجھتے اچھا مرزا جی آپ کے سمجھنے کو بھی اب ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ والی مذاق تو مرزا جی بہت پہلے پہلی ختم ہو گئی تھی کیونکہ آپ تو اپنے بارے میں یہ بات کہہ چکے تھے مسئلہ نمبر ون ففٹی سیون پارٹ ون کے اندر مرزا جی نے اپنے لئے یہ بات کہی ہے تو میں نے اسی بدپرستی کو توڑایا کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں اور سب کے ساتھ اہلے سنت کے لیوانے اہلے تینوں گروہ بریل بھی دوبندی سلپی یعنی اہلے دیس اور اہلے تشیو کبھی یہی حال ہے کیا ہوا موقف نہیں دینا رائے یہ بدپرستی ہے موقف رائے نہیں دینی ہے اچھا اب آپ کیا سمجھتے ہو آپ کا موقف کیا آپ کی رائے کیا ہے یہ مزاق ہمارا آپ کا بہت پہلے ختم ہو گیا تو ہم ان کی حکومت کو اسلامی حکومت نہیں سمجھتے مسلمان حکومت سمجھتے تو آپ کیا سمجھتے ہو یا ہم سمجھتے اور رہے گئے یہ بات میرا مغلی خاندان سے تعلق ہے یہ تو یقین کرے جب سے ملا میری حسینی رو کری مغلی خاندان مو میں مغل بادشاہوں سے مو مو ملا رہا تھا کہ کسی سے اس کا مو ملتا ہے کسی سے بھی مو ملا ہی نہیں سمجھ ماری ہے کچھ بات ہاں مرزا مرزا بڑے بڑے زبردست مرزا ہمارے مرزا عمر بڑے قابل بھائی ہیں اور بڑے خدمت گزار ہیں اللہ کے دین کے شادی ہونے سے پہلے پہلے تک لیکن آپ سمجھے ذرا ایک بات کو کہ مرزا جہلمی اگر کہے گے جی میرا مغلی خاندان اول تو مغلو کے امیردادوں شہدادوں کے لقب کے طور پر یہ لفظ مرزا اگر استعمال ہوا بھی تو یہ بطور نصب کا بھی لفظ استعمال ہوا نہیں ہے تو مرزا جی آپ کو اپنے اس نصب نامے کی درستگی کی ضرورت ہے کیونکہ حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لینے کے بعد کسی شخص نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منصوب کیا اس نے کفر کیا تو تھوڑا سا غور کر لیجئے گا اللہ رب العزت سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق دے وما علینا اللہ البلاغ